اسلام علیکم گائز وائلڈ لائف اور تو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں پائی جانے والے سب سے بڑے سام کے بارے میں جس کا نام ہے ریٹیکیولیٹڈ پائی تھن دوستو ریٹیکیولیٹڈ پائی تھن دنیا کے مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے جن میں تھائی لینڈ، ملیشیا، فلیپائن، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، برما، لاوس، کمبوڈیا وغیرہ شامل ہیں اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ لمبا سامپ ہوتا ہے اس کی لمبائی پچیس فٹ سے تینتیس فٹ تک ہو سکتی ہے ذرا اندازہ لگائیں تینتیس فٹ کا سامپ جس کو پکڑ لے اس کا کیا بنے گا مادہ ریٹیکیولیٹڈ پائی تھن تین سے پانچ سال میں اپنے بالک پن تک پہنچتی ہے جبکہ اس کی لمبائی دس سے گیارہ فٹ تک ہوتی ہے جب تک یہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں جبکہ میل سامپ سات سے نو فٹ کی لمبائی تک بھی مادہ کو پرائیگرن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے مادہ ریٹیکیولیٹڈ پائی تھن پچیس سے اسی انڈے ایک دفعہ میں دے سکتی ہے اور پھر انڈوں کو اکتیس باتیس سینٹی گریٹ پر سینجتی ہے اور تقریباً اتسی سے نویں دن میں بچے انڈوں سے نکلاتے ہیں مزیداری والی بات یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچوں کا سائز دو فٹ یا اکسٹھ سینٹی میٹر ہوتا ہے جبکہ وزن تقریباً ایک سو چالیس گرام تک ہوتا ہے یہ سامپ گرم مرتوب بارشی جنگلات جھیلوں دریاؤں کے کناروں اور ہری بھری جگہوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے یہ بہت ہی اچھے تراک ہوتے ہیں اور پانی میں زیادہ فاصلہ تیہ کرتے ہیں جب یہ دس سے تیرہ فٹ تک ہوتے ہیں تو اکسٹھ درختوں کی شاہر پر رہنا پسند کرتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو درختوں کے کھوکلے تنوں دوسرے جانوروں کے بلوں گہری جھاڑیوں میں ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اس لیے درختوں پر کم ہی چڑھتے ہیں ریٹیکولیٹڈ پائتن اگر جنگل میں آزادانہ زندگی گزاریں تو یہ بائیس سے پچیس سال تک آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں جنگل میں زیادہ تر یہ پرندوں بندروں جنگلی سوروں ہٹنوں کو اپنا شکار بناتے ہیں پہلے ایک عام تاثر یہی پایا جاتا تھا کہ یہ انسان کو مار تو سکتے ہیں پر نگل نہیں سکتے لیکن یہ بات حالیہ دنوں میں غلط ثابت ہوئی ہے جب انڈونیشیا کے ایک صبح سولہ ویسی کے مونہ جزیرے سے چون سالہ واتھیبہ نامی عورت اپنے سبزیوں کے کھیتوں سے کام کرتی چودہ جون دوہزار اٹھارہ جمعیرات کو لاپتہ ہو گئی جب رات گئے تک وہ واپس نہ آئی تو اس کے بیٹوں اور گاؤں کے لوگوں نے اس کی تلاش شروع کی لیکن وہ نہ ملی اگلے دن صبح کے وقت دوبارہ وہ کھیتوں کی طرف گئے تو انہوں نے اس کی جوتیاں پڑی ملی اور کوئی تیس میٹر کے فاصلے پر تیس فت لمبا ریٹکولیٹر پائٹن نظر آیا جس کا پیٹ کسی بڑی چیز کو کھانے کی وجہ سے پھولا ہوا تھا گاؤں والوں کو شک گزرا تو انہوں نے اس سام کو مار دیا اور گاؤں میں اکٹھا کر لے آئے جب ہزاروں لوگوں اور پولیس کی مجیدگی میں سام کا پیٹ چارک کیا گیا تو اندر سے چون سالہ وقت تھیبہ کی لاش نکلی جو کہ گلنا سڑنا شروع ہو چکی تھی اس طرح یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئے کہ بڑے سامپ انسان کو مار کر کھا نہیں سکتے یہ اپنے شکار کو انتہائی عذیتناک موت دیتے ہیں اس کو دبا کر اس کا دم گھونٹ کر مارتے ہیں یہ اپنے شکار کو اپنے تیز دار دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اپنا جسم شکار کے جسم کے گرد لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے کنڈلی کی کستے جاتے ہیں شکار سانس لینے کی کوشی کرتا اور اس کو گھونٹتے جاتے ہیں اور شکار سانس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر شکاری پوری طرح ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے بعض اوقات تو یہ شکار کو اس کی بے ہوشی کی حالت میں ہی زندہ نگل نہ شروع کر دیتے ہیں جب وہ مزاید کرنی بند کر دیتا ہے جبکہ بعض اوقات یہ اس کے جسم پر تب تک پکڑ بنائے رکھتے ہیں جب تک کہ اس کی دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے بعض لوگ اینکونڈا کو دنیا کا سب سے بڑا سام سمجھتے ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اینکونڈا دنیا کے بڑے ترین سام نہیں ہوتے بلکہ یہ دنیا کے وزنی ترین سام ہوتے ہیں ان کا وزن دو سو کلو گرام سے دو سو تیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اینکونڈا پچیس فٹ تک ہی بڑے ہو سکتے ہیں جبکہ ریٹیکولیٹیڈ پائیتن تیندیس فٹ تک بڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اینکونڈا کی نسبت کم وزنی ہوتے ہیں ان کا وزن ایک سو چالی سے ایک سو ساٹھ کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ اینکونڈا کی نسبت بہت پھرتیلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس سام کو پالتو کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے لیکن جو کے سراسرے گلتی ہے یہ کسی بھی وقت پندرہ فٹ منٹ کے کم وقت میں انسان کی جان لے سکتا ہے اس لیے اتنے بڑے سام کو رکھنا خطرے سے آلی نہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ